اللہم اجازت ہوئے تمہیں قرآن دیوار سندھ ذکر شروع کروں دعا برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لبلی کال حجت بن الحسن موسیقا 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 لیکن میرا دل چاند ہے بسم اللہ ایک مشورت ہوں بسم اللہ ڈیفٹی شروع میں کھے پیار کر عمران سے وجہ یہ تو ولی کا باپ ہے خود سراپا نور ہے نور جلی کا باپ باپ ہے چوتھی سطر اگر تیری میار مارفت پوری اترے تا موسم تو سراہت کے پھار موسیقا ملک فلویدہ عجر دے رہے سادا جی ہو سادا سلامت رو موسمی زیکر تا نہیں نا بھئی موسم چنگا ہو بے تواتھ ہو بے تو موسم ساکت ہو بے تواتھ مومن گرنج بے مجا بلکل ٹھیک ہے یہ تا گالی بڑی سوڑی ہے چلو تھوارے جملے دی میں تائید واسطے دو مصرے اور جا پڑھتا ملک فلویدہ سلامت رکھیں تو سا بہنجیو اتنی اتنی اگر باقی مجمعی اس طورے جملے دیتا ہی کرے چا تواتھ میں مطمئنوں کے سیدہ پڑھ سا اتنی تو آفتاب میں بھی روشنی نہیں گل گرمی دی چلیئے تا اے جڑا گرمی دا مرکز ہے اس سیدے پاسے میں رخ سموڑا ایک سو سید سیس آتی ہے لاجک آتی ہے اور اکل آتی ہے کہ سورج روشنی دا مرکز ہے کشمیر تک دے چیرے موجود ہو سر چاہو اگر روشنی دا مرکز سورج ہے لیکن میری گالتے بھی توجہ کر میک ہے اتنی تو آفتاب میں بھی روشنی نہیں جتنا اجالہ آج ہے نام حسین سے حسین جتنی روشنی اتا سورج ہے چی نہیں اتا کسی چیز ہے چی نہیں مطمئن کر چڑا وے حسین آتی اسے انویں جو بندے پریشان ہو کی آمن تے شبیر مطمئن کر کے ٹھوڑے تا انتی شیوال دے والے نال باقی باتوں فرمیشن ہر چیز چل دی رہاں دیئے لیکن موسم دی چیز سونی لگ دیئے تا دوجہ نکتہ بھئی چنگے نوکر بابا جی سرداران دے نام اوہ سکھڑے کار کے نیچے دے اوہ پہلے الکابات اوہ دے بعد نام اے نکتہ زینس رکھو اے نکتہ زینس رکھو نظم دیکھ وقت نظم مزے دیا لے ایک عظیم ترین شہر جناب منظور حسین آجز تو ان پتہ ہے میں اپنے لکھیوں کے سیدھا تو علاوہ چاند میرے ٹھالے لوگاں دا کلام پڑھے ہار دا کلام وہ چونکہ میرا اپنے ایک مزاج ہے وہ میرے مزاج تھے میرے میرٹ تھے وہ پورا نہیں آدھا اس ہستی دے کلام دے موتی جیڑیس اہلے سلوات پڑھو چاہ بے انتظار نکرامہ بے نظم شروع دا تا چلو بولن دا رنگ کہندہ چوکھا کھارے چی کوئی بندے زیادہ بلندن کوئی تھوڑے بلندن لیکن مالکندے برگاہ اس سلوات اس سچ کجوسی بندے دا تکبر یا متبری شوکر دے یہ متبری دا مقام نہیں جتنا اس گھرنو اپنے تو سم موتاجو اور گھرنو حیل سمجھ دےو سلوات گداغر بڑھ کے پڑھو جو میں نظم شروع کر رہا ہوں بابا جی مقدم صاحب القبات تے نظر کریں دے ہو اگو جتنا تواری دلن تک دستا کالفاظ دے سن اتنی دعات تو سننے دے بیسو پہلا لکب نام نہیں ابتدائج دو لکب آگے پھری میں کلمبہ سفر آلمی بے پدر مانیے لم جزے آلمی بے پدر مانیے لم جزے پہلے تے دولہ کب اپنے دل تے اپنے دماغ تے نقص کرو تاکہ منو اگے ٹورن تا لطفہ دے آلمی بے پدر مانیے لم جزے آلمی بے پدر مانیے لم جزے پھڑا کے آلمی بے پدر مون سے دین منبائی عرفان ہے اس کے گھر میں ہے ایمان کی کیا کمی اس کے گھر میں ہے ایمان کی کیا کمی جس کا بیٹا ہے علیکل ایمان ہے مرحبا مرحبا دل ہمتے دستک نیون علی زاکری تھی خوشش ہمیشہ کی تھی بار بار اچھا نہیں لگ دا جو کی بلا بول پہن جو میں گرمی دنا چاہے انہ تھواری گرنٹی رہی تھی ہے انہ تھواری شوٹی رہی تھی ہے لیکن دو ترائے بندے اگر گرمی نہیں تو چوکھی امیر یا چوکھیں موتبری چل چودرات یا موتبری اس دربار اس نے چلنی میں جو مناظر میرے پہلے ایک مناظر آئی ایک کسیدے درنگے چی مناظر آپ میں پھڑ رہا میں دلانتے پیچھوں موتی تیری جھولیت پا رہا فلانے فلانی جیٹ تے کلمہ پڑا فلانے فلانے دہارے کلمہ پڑا اگر میں بھی اسے لیسٹیج علی دے بابے نو کھڑا کرا اے تعریف تا نا اسی جو تو آکھے فلانے بدرو پڑا کہ میں آکھے جمراترو پڑا نا بابا اے تب برابری ہو بیسی تے برابری میں ہومن نہیں دیونی تو آ دے فلانے فلانے موقع دے کلمہ پڑا تا تھوارے علی دے پیوں اس کلمہ کڑا پڑا میں نظرہ نیمیاں نکرے سا میں سر چاہ کے آکھ سا میرے پیر علی دے پاہ پہ دا کلمہ سننائی تا کان کھول کے سن لائے جس نے کلمے سے پہلے ہی کلمہ پڑا ان جوڑ کے سنو کوئی ستر دا لائبل زائے نہ ہو بے بابا جی جیڑے دور دی میں اس صغات چنیے کمپر صاحب دا دورائی بی اے مروم دا دورائی آج فی سائی منزور دا دورائی لائبل بکھا ہے بھئی بادشاہ دیال کا بات ہونتے ہی چلتے پہن ہون شہر نے نہ ہون چامنے اجے نہ آیا ہی نہیں ایک حکمت دا لفظ جوہر اوہ اوہ دی کفیت ہے کہ دھیر ساری چیز دا جڑا ساتھ ہوندے ہیں خاص ہوندے ہیں جی میں ایٹم ہوندے ہیں دھیر ساری چیز دا مختصر ایک آئی نچوڑ ہاں نچوڑ سنے لفظے اوہ سنو آتے ہیں چاوہر سترہ چلتی ہیں پھئی آئیل تے تیری جھوڑج پہ پینا جس نے کلمے سے پہلے کلمہ پڑا کفر ایمان میں ہے دفا سے بنا کفر ایمان میں ہے دفا سے بنا بان کے ناسی رسالت کا ہر حال میں نسرت و پہاسبانی کا حاصل بنا ساری دنیا کا ایمان یک جا کرے ساری دنیا کا ایمان یک جا کرے اس کا جوہے نکالے تو ایمان میں ہے میرے تے بولے کرو انساف نال سنا کرو ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا اگر سگمہ تیس خالی خالی امران دا شان تنو نپچے نا تو میں تنو ایک سونہ رستہ پیش کردہ اے شکاٹ گٹاؤ بابا اے شان شان توڑی گٹاؤ لفظان دی سونی سمجھاوے او بس اللہ ایک صلوات سونی سونی پڑھو بہت مالکند منظوری آلے مالکند خان اور میں بھی مالکند پرانا نہ کرو چکا لیکن میرا خیال ہے اے ساری دور تو ہی کچھ پیچھے تھوڑے جائے یعنی میرے بھی سینئر کیا بات ہے بابیانا تو لے کے امران بادشاہ دہ دنے او پچھلے دیوار دی ٹیک لگی ہوئے سامین تک چلو تھوڑے چیرہ تے مسکراتی کافی ہے میں تھوڑی مسکراتی موڑی اللہ فرشتہ نوٹ کرے سی ممبر عظیم توں میں سوکھا طریقہ پیش کردہ ابو طالب دا خالص شان اگر کہتے دل تے برداشت علم آدھا نہیں میں سوکھا طریقہ پیش کردہ جہندہ کلمہ پڑھ دیں او دی حیات تیبہ شروع کر تے میرا چیلنج جئی سیدہ دا سیدہ دے ممبر تکھلو کے میرا چیلنج جئی آگ سو سید اے نکتہ کی میں پورا کرسے سوکھا طریقہ پیش کردہ سوکھا طریقہ پیش کردہ بنایا گیا جد محمدی کتو یہاں بنایا گیا برحبہ 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 پھر کی ہویا سورو اللہ حیرانے کہ دعوت کی طریقہ بھئی حضرت محمد پار بشان دے ابو طالب آگے آگے تبابہ کینی آگے میں بارک مکندل پہ کردہ تشیر بھولا بھکرینو برحبہ مجھے بر نکا کی سجایا گیا جب محمدی کتو لہا کتایا گیا جب محمدی کتو لہا کتو لہا سارے میں کا تشربہ بھی مجھے کون دا جسی سے خطبہ پڑایا گیا ابو طالب آگے کتو لہا کتنا دیگار کا ابو طالب آگے کتو لہا کتنا دیگار کا سالیمان حبیر کتو لہا کتنا دیگار کا جو حمارے ندیگا ہنگا 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 کتو لہا دیگار مجھے ایک سلواتیں پر اوچانے پر اچھا دن اوچانے پر اچھا دن اوچانے پر اچھا دن اوچانے پر اچھا دن ایک علام میں ہو پشکنا زنگی براسم میں سنجا دن اچھا دن ایک مکانماتی کلام باپ نے رہا ہے اب lacksوں سے اوچانے پر اچھا دن اوچانے پر اچھا دن اوچانے پر اچھا دن لائن اللہ 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 دو چار قصیبیں اسمباز گئے فلک نے آسمان میں کیا کیا فلک نے کہائے دن یہ زمین سے آؤ میرے چامنے دو دلاتی نکار ملکے 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 سارے ملکے 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 موسیقی 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 جواب اس کا یہ ہے کہ مجھ پر بھی آ لے محمد کے گھرے ہیں تو اتنا بڑا تھا وہ قابل میں رکھتا جو قرآن ان پر اتارا گیا ہے موسیقی موسیقی دلیلہ جتریاں زمین میں اچھیا لگ دیا من تھوڑا جہاں ہور احمد کریا جا سانو پتہ ہے مجمدی کیفیت ہار جگہ تاہی کوجی نہیں ہوں دی کس لئے لائے والا کتنا کس لئے کتنا خیرات اس محول چکا فیئے لیکن تھوڑا جہاں ایک اندر حسرت ہوں دی ہے نا کہ تھوڑا جہاں غور دعائی سے ضافہ ہوئے بابا جی ستر بدھے متبر یلی داد نہیں جو میں بھائی کن چاہتے رو پا ماں تبات میں آنکھیں تو ٹکلو نا نا ستر خوشش کرتاں کہ اس تو سونی تیرے سینے سے لکھاں یہ سن کر فلک نے کہا میں بڑھا ہوں میری مست پر دیکھ عرش اولا ہے زمین کا سل زمین کا سل میری مست پر بھی تو کعبہ و مشہد میں جو فکر بنا ہے تیرے پاس جو ہوں میں جانتی ہوں بتا کیا تیرے پاس سکھا کے شفا ہے اے لوگ سو مومن سوڑے ہیں جلگ دائیں جو ملنگ بڑھا بیٹھا ہوں آمین آمین اے بزرگان دے اٹھانا لے ہاتھ یہ میرے پاس ازاز امتمغن چلو ایک قیفیت ملا جلا اسے دے بچی مصحاب دی قیفیت فضیل ہوئے ایک بکھری روانیت اللہ شہر جڑا والا تھوڑا پڑھا ہے گھٹ پڑھا ہے لیکن کو چیرہ دی قیفیت دیکھے فلک پھر پکارا ٹھہر بات سن لے نتیجہ علشہ فلک پھر پکارا ٹھہر بات سن لے میرے پاس کرسی ہلا ہو کلم ہے زمین جواب زمین جواب زمین جواب زمین جواب زمین جواب کہا بات سن لے میرے پاس غازی کے لاکھوں علم میں ہے یہاں کا قیامت میں مجالے سے رہیں گی یہ بنت علی کی کسوس دعا ہے اسے علیدیاں دیاں لٹیاں گئے گیا لفظے لٹ یہ پڑھنا سوک ہے لٹ دنا چاہنا سوک ہے پتہ انہوں دے جڑا لٹین دے لفظے لٹے بزرگ ذاکرین دے کبند اور ایک خیرات علیہ جدہ بہت زیادہ بانیان حکم پیر بادشاہ پیر ذرگام دے والد اس لفظے لٹے بوڑی آلے سرکار بابا غلام بادشاہ اس لفظے لٹے کبند پڑھتے ہیں لگیا سروے لے وقیہ پہ بجھی لگی لگی دیگر ویلے ودیا پہ بجھی انہوں دے باد تھے آوے چھ سہرہ دے دھوئے ہو گئے بال نکھڑ کل بی بیاں توجہ نہ آیا کر جولی کلام ہے گئے بال نکھڑ کو لوجڑیا توجہ نہ آیا کر گئے غربہ دا نکھڑا سمجھ جڑے امام نو منصب امامت مل لے او دے کھل کہنے کہ امامتا پہلا مسئلہ پوچھا ہے ایک آل زین اس رکھا چوتھ امام کھل کہنے پوچھا ہے ایک مسئلہ پوچھیا آن دی امڑی چوم پتر بیمار دموئے حیرانوں کے کھڑی پوچھ دیئے چاند نیرہ میکن گھن ونیا یتے حسان دی پے صدقے بھا میں چاند مندیاں دی ہائے نکلے خود نکلے زاکر دنکزار زاکرہ ہاتھی کر چھوڑا ہے واسطے پا کے جو ہائے کر بابا جڑی خود جگر چوہائی نکل دیا ہی اوپینی کار سینڈ کھولو شیو اتھے اپنے اتاد مرحوم بابا مو چھلے دی ایک اس اگلا منظر بلکہ پہلے بابا صابر شاہ دیکھ لفظ دینے چاہ گیا ہے عظیم کیسے زاکرہ بابی اور اپردیان زربہ مکیاں تے لوٹ پہ گئی لوٹ دے بعد حالات کتھے پہنچے شمر کمی نے دیا ہاتھ دو چیز شمر دے ہاتھ دو چیز بلکہ نیا کھن دو پاکیزہ چیز فوجی پوچھتے ظالم جب ظلماتے سارے کم کر لینی اپنے خیمے ڈل ایدے کن پیوینے شمر آدے آجے کچھ ظلم رانل فوج حیران ہو کیا دی ایڈی گرمیچ آجے کیڑے ظلم رانل میں نومنبر دی کسا میں اے حرام زادہ اپنے دومیات پلند کر کے آدے اون دی لاشتے وینہ جہدے بازو آدے آئی کول سادہ تو کنا آزے جیڑا سہ نائی سگدہ بھیڑی دی کوئی غائے آئی پتھر دا کلے جا سادہ ہی نہیں میں بھی پننا دے تو بھی پن اے جڑے بین کر کروں دے بین شمر دی اگلی بات سنن شمر دے اوکوٹا سن میں نا او تیڑے کاف لے دا میں پتل دیتائے اندازے غازی نومن کیا دا اوٹھی دیکھ غازی پا ہاتھ کڑیاں بیٹھیں پا ہاتھ کڑیاں بیٹھیں میرا چند اوکھ ہے جوانی نا رومن لیکن جوانا تم ہی ماں تم بیک رہے ہیں خوڑو خیرات اللہ بین چونکہ روتا اہل سنتی پونے وین دا تعلق ہون دے ماں تم نال جتنے غلقے دے ماں تم بیٹھے ہو ترتیب میں دورینا ایوینڈ پردان انتظار نہیں میرے بات بہت ایک منظوری آلی شخصیت موجود ہے آو منظوری آلی وینڈ تے اختتام چکرہ ضربہ مکیاں تے لٹ پہ گئی لٹ مکی تے شمر دے تانے کھا گئی وات وین بھاو جی اس ٹیم دے جڑا ناؤں بھیراما میاں لاشاں تک تے ٹی بیتے پہیاں تے بھیڑی ہے اللہ نہ کرے میری یہاں بھیڑی میٹھی ہوں سن جڑی یہ بھیرا رکھ دی اللہ نہ کرے خدا ایسا امتحان کسے بھیڑ پہ نہ پاوے بھیرا دل جنازہ چویندہ پہ ہووے نا تو بھیڑ سوکھا چامر نے دیا بولو یار کوئی شیعہ سنی تو ہٹ کے بولو دنیا دیا شیعہ رون دل بابا فقط شیعہ دی بات رہی محبت رویں دیئے جس نالی محبت ہو بے کلمہ تا پڑتا ہے پھوڑی شیعہ دی نہیں محمد پتر دیئے بھیڑ دا ہاتھ پکڑ پکڑ کے جنازے تو بندے چھوڑوے دن تو بھیڑ جنازہ چامر نے دیئے اتھے کم ایس تو بر اکس ہی او میرے شیعہ سنی بھائیو اتھے کم عجیبے بھیرا ہک نہیں لاشاں ناؤں بھیرا مان تو بھیڑی دی ہاتھ انجن تو بھیڑی اپ ین دور دی کئے نگری آدھیے شام سنی دی پئیے کہ دیو کے تے ظالمہ دے تازیانے وے کے تے سجاد دی کنڈ دے احساس کر کے ٹھیک ایک جملے کتنی قیامت بن دی بھامے میں جلدی ایک جملے آگ چھوڑے لیکن کہیں دے تا تیتیلہ تک پہنچیں شیمر دے تازیانے سجاد دی کنڈ دی کیفیت وے کے بھی بھی ایک خطاب کی تے آدھیے مستورو باقی کے دی لاش دے جلدی وچ ایک قد بین کرو تا کر لو لیکن ام البنین دے چند دی لاش توں چپ کر کے لنگ بھلیا بابا جی جنہ دے زین کربلا پہنچ گئن تے بی بی ان لنگیاں نہیں چپ کر کے تے غازی اپنے آپ ایک سوچا ہے یہ جو کہیں کہیں مجبوری توں شام چپ کر کے تور بے سل تے غازی تیری شان کوئی فرق نہ آسی تُو خود بول پو تُو خود بول پو پنڈی سلام باہدہ لےو جنہ ملکے چھے وینڈ سنے او گواہ ہیں کہ کتری خیرات اللہ وینڈے اللہ واسطے مجبور جرنال کی حضرتہ چھڑتا میں طالب دعا امار رو رو کے پھیا دے میں کم آف کرے مخدوم دی تھی تُو نے مان بدا نہیں سنگیا میں پڑی پہنچا نہیں سنگیا میں کم آف کرے جڑا مات بھی ہیں علیہ وآلہ وآلہ پڑھے نالا میں پڑی پہنچا نہیں سنگیا میں پڑی پہنچا نہیں سنگیا جڑا لوٹے پہئے خیام دو چیلت دور میں بلا نہیں سنگیا مجبور ہمار نہیں سنگیا سوڑے لگ دے ہو مات بھی سوڑے لگ دے شاباش شاباش صدقے بھائی میں سے آپ زاکری منہ ونواز دیتا ہوں تا ہی نہیں آو کریے ماتم تے سینڈ رازی کریے آواز پہیاں دیے جڑا لوٹے پہئے خیام دو چیلت دور میں بلا نہیں سنگیا بھجگور ہمار نہیں سنگیا جڑا لوٹے پہ بابا جی پہلی مافی منگیہ زخمی کرنا والی کول غازی کیڑا وڈا وفادارے یا میں تیرے دل تے لکھ لما تیمہ سلام چکرہ پہلی مافی چھوٹی بطول کول جوانی نصیب ہونے اگلی مافی پسدہ کھڑا ہے سجاد بچڑا میری حسین کے تھے جیڑی میری آسرے تھے وطرو ٹولی آئی سجاد غیرت مریض چیرے تھے کئی موت رنگ ہے اب آزان دے پوپی جیڑے حالے چھو اس حالے چھو پروردگارے وفادے سامنے آمنا ہیتا ہو کھا لیکن اوندی جو حضرت شام تو پہلے سامنے آؤ پہلی مافی سکینہ کھول منگیہ س اور تھوارے کھول کوئی مافی منگ دے انوالیا سامنے آئے انو ربے وفادی لاشتر پیئے رو رو کے پی آدے میں کو بچی بنیمی چیر دوسر گنچی دنیا میڑی آکھی جیدی رہی ہاتھ دس بھی کتنے اٹھ دا پریاں کے چول سیدھی رہی ارمانی ہے دنیا میڑی دے میں کراز لہا نہیں سنگیا پھر کے بچوانے آئے پردہ یہ تو کوئی مرز ہے اوہ جوانی مانے اوہ جوانی مانے اوہ مون دا پرسا دے مڈالا رو رو کے پی آدے نرمانی بابا رو گئی ہے خیرات تو پہلے مل چکی ہے پیر بادشاہ جنہاں لکٹے سجڑکے ہیں موکے تکٹھے ہیں انہاں سدات مومنین اپنے اپنے دوکھ سنے انہاں نیاز حسین جنہاں غازی اپنیاں دو مجبوریاں سنائیں انہاں تا میرے کولا پوچھو ماتمیو اوہ ماتم کرنا نہ لیو کہ کہے جواب جڑا کافلہ شام پہ ویند ہے انہاں چو کہے جواب ریت ہے یہ آساتار ہون بھائی جڑی ہے ہاتھ ہون تا ہی سینے تا نہیں آیا میں نے ممبر دی کسام جواب مستوراں دیتا ہمت ہی نہ پئی اوہ میرے بچیو میرے جوانا اوہ میرے بزرگو جواب کہنی تا ہے میرے چوتھے امام اور جواب کےڑے رنگے زریتا سے آدھے چاچا اپنی مجبوری سنائی مدہ سمجھیں تیرے باز ساتھ ہے کوئی امن گزرا نا چاچا آوازن دی لال چل دی رسا روکے پیا دل ساکویں دی دائیو میرے دیا لٹیا ہے ناکے میرے نام پر دے رے جڑے سینگتو بچی گے مان سنے عویت بھائی دے پر دے رے اور مان کو کہہ دی سمجھ کے ماف کرائے اے ربوں کا فان پوا نہیں سنگیا ہے تھاڈی کا فان پوا نہیں سنگیا ہے سجاد ہی دی سمجھ کے حضرت اگرامی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی جناب علامہ سید شیراز کازمی صاحب چند منٹ کے لیے مولا کی حضور حاضری پیش کریں گے آپ کے بعد عزت امام بابا سید زیغان عباس کے بیش بوٹے شاز ممبر پہ تشریف حرما ہے وہ مجلسی عزت سے فتاح فرمائیں گے اور آپ کے بعد سید اقبال اس انشاء بجار وہ انشاءاللہ مولا کا تابوت برائیں گے تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ مولا کے تابوت میں انشاءاللہ ضرور شرک کرنی ہے ماتمداری ہوگی گزارش کروں گے انتہائی عدب سے میں جناب علامہ شیراز کازمی صاحب سے کیوائی اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں اس سے قبل کہ یہ زیبے ممبروں ایک ضروری اعلان ہے وہ سماعت فرمائیں تئیس زگت بمطابق چھے اگست امام بارگاہ کازمیہ قصر کازمیہ جسول سیدہ میں انشاءاللہ مجلسی عزت زیر انتظام سید حامد رزق کازمی انشاءاللہ منعقد ہوگی جس میں ذاکر عطا حسین کازمی ذاکر امداد حسین شیرازی جناب علی ناصر تلہارا ذاکر سحیب میدی محمد کازم ترابی نجف عباس بوسال کے علاوہ دیگر بھی نام بار علماء زاکرین انشاءاللہ وہاں پر مجلسی عزت سے خطاب فرمائیں گے تمام حضرات سے بھرکت شرکت کی استعداد جناب علامہ شیراز کازمیہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی الہ المصائر الخلق وعواقب الامر نحمده علا عظیم احسانه ونیر برہانه ونوام فضل وامتنانه حمدن یقون لحقه قضاءن وللشکره ادعن وعلا صوابه مقربن ولحسن مزیده موجبا وصل اللہ علا اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللذی خلاف فی شانه وما ارسلنق الا رحمة للعالمین و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت اللہ على اہدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم دین اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن الحکیم والفرقان الحمید استقوه القول و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم استفہ آدم و نوح و ابراہیم و آل امران و زوریت بعضهم من بعض صلوات بل محمد و آل محمد ایک مردبہ پھر اس قینات کے حقیقی وارث کی تاجیل اس ظہور کے لئے صلوات پار دیجئے گا اللہ ما صلی علیہ محمد و آل محمد دو جملے دعا کہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی باہرگاہ میں قبول و منظور فرما الہی تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا بشک محمد و آل محمد اس قینات کے حقیقی وارث بالخصوص جناب سیدہ اعتقر صلی اللہ علیہ کو ہم سب کے ساتھ بالخصوص بانیان مجلس کے ساتھ راضی و خوشنور فرما الہی تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا بشک محمد و آل محمد باروز معاشر سیدہ اعتقر صلی اللہ علیہ کو ہم سب کا شافی قرار فرما الہی تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا بشک محمد و آل محمد ہم سب کو مولا امام حسن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ظاہرین اور ازداروں میں شامل فرما قینات کے حقیقی وارثان کے حقیقی معرفین میں شامل فرما الہی ہم سب کی دواؤں کو مستجاب فرما اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد سورہ مبارکہ آل عمران کی آئے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ نے چننے کے لفظ کو بیان کیا ہے ان اللہ استفع آدم و نوح اللہ نے انتخاب کر لیا ہے چن لیا ہے آدم کو و نوح نوح کو ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام و آل عمران اور آل عمران کو چنا ہے و ضروریت من بعض اور بعض کی ضروریت کو چنا ہے اللہ تعالی سٹیپ وائز ترتیب سے بیان کر رہا ہے پہلے آدم کو چنا ہے پھر اس کے باہر نوح کو چنا ہے پھر ابراہیم کو چنا پھر آل عمران کو چن رہا ہے تو اللہ تعالی نے جب پہلے کا ذکر کیا ہے تو کیا اس پہلے کے ذکر کے ساتھ آدم جو چنا گیا ہے اس کے چننے کے ساتھ چونکہ اللہ خود اسی آئے کہ دوسرے فرقے میں فکرے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جب چنا ہے اس آدم کو اس کے باہر نوح کو چن لیا ہے نوح کے چن جانے سے آدم کی فضیلت میں فرق نہیں آیا لیکن خود نوح اس کی فضیلت سے بڑھتا چلا ہوا نظر آ رہا ہے اس لیے کہ آدم خود وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے اپنی خلافت کے حوالے سے اللہ نے انہیں خلافت دے کے بھیجا ہے اور ایک منبع اصلی کو اللہ نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ جس کو میں چن رہا ہوتا ہوں وہی میرا حقیقی نمائندہ بن کے جا رہا ہوتا ہے اور جسے میں ریجیکٹ کر دوں جس کو میں چھوڑ دوں اسے اپنے دربار سے نقال دیا کرتا ہوں وہ میرا نمائندہ نہیں ہو سکتا وہ انسانوں کا نمائندہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن رب العزت کا نمائندہ نہیں ہو سکتا اللہ نے کہا آدم کو چنا ہے اس کے بعد ہم نے نوح کو چنا لیکن نوح کو چننے کے ساتھ ہی اللہ نے جب چنا تو اسے نجی اللہ کا لقب دے دیا ہم نے تجھے نجات دینے والا بنا کے بھیجا ہے تُو ناجی ہے دوبتے ہوں کو سہارا دینے والا ہے لیکن کتنوں کو سہارا دے رہا ہے اسی افراد کو سہارا دیا وہی کشتی میں جب آئے تو وہی اپنے غرور میں آنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں بھی ختم کر دیا جو اسی انتخاب کیے تھے حضرت نوح نے ان کا انتخاب بھی اس عنوان سے ہوا کہ وہ بھی کشتی میں آنے کے بعد بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے سالم نہ رہ سکے میں یہاں پہ رکھ کے کہوں گا کہ جس کا آخر میں ذکر کیا ہے کہ میں نے آل عمران کی نسل کو چنا ہے جب آل عمران کی نسل کی کشتی میں جو سوار ہو رہا ہے وہ اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی نجات کے لیے اتنا منبع عظیم ہے کہ خود کہہ دیا اِنَّا الْحُسَيْنَا مِسْبَحُ الْخُدَا وَسْسَفِينَةُ النِّجَا حُسَيْن مِسْبَحِ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہی بچ پانے والا یہی اللہ کا انتخاب ہے یہ کسی اور کا انتخاب نہیں اس لیے کہ جب اللہ انتخاب کر رہا ہے تو وہ پھر انتخاب مضبوط ہوتا ہے اللہ نے عبراہیم کا بھی انتخاب کیا خلد دینے کے بعد جب یہی عبراہیم خلد لے چکے تو پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اے اللہ یہ جو پڑے ہوئے مردے ہیں تو انہیں زندہ کیسے کرے گا یہ جو ہڑیاں پوڑر بن چکی ہیں تو اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا کیا تجھے مجھ پہ ایمان نہیں ہے کہا ایمان ہے لیکن اپنے ایمان اپنے قلب کے مطمئن ہونے کے لیے تجھ سے پوچھ رہا ہوں اللہ نے کہا چار پرندے لے لو زبا کر کے کیمہ کر کے مکس کر کے پہاڑوں پہ ڈال دو انہیں بلاو گے وہ زندہ ہو جائیں گے تمہارے قلب کا اتمنان پورا ہو جائے گا کہوں گا اے ابراہیم آپ نے خلد لے لی لیکن اپنا قلب مطمئن نہ کر سکے لیکن قربان جاؤں عمران کے بیٹے پہ جو یہ کہہ رہا ہے اگر میری آنکھوں کے آگے سے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو علی کے یقین میں ایک ذرے کے برابر بھی فرق نہیں آنے والا یہ علی ہے کہ جس کو اللہ نے آل عمران سے چنا ہے یا ابراہیم کو بھی چنا پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ہم نے بعض کی ذریعت کو بعض میں سے چنا اللہ نے دو شجر ابراہیم کی نسل میں رکھے ہیں دو شجر ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل اطحر میں رکھا ایک جناب حضرت اسحاق علیہ سلام کی نسل اطحر میں اللہ نے شجر نبوت کو رکھا ہے لیکن شجر اسحاق حضرت عیسیٰ پہ آ کے رک گیا رکا اس انداز سے کہ اللہ نے زندہ رکھا لیکن آسمان پہ بولا لیا تو زمین پہ نہیں رہ سکتا میرے پاس آجا تجھے میں بلندیوں پہ لے کے جا رہا ہوں تو بلند ہے تو میرا کلمہ ہے تو قلمہ تو اللہ ہے میں تجھے بلا رہا ہوں وہاں بولا لیا اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے آگے حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبوت نہیں چل رہی ہے کوئی نبوت نہیں ہے لیکن آخر کہاں آ کے رک جاتی ہے اس جگہ پہ جہاں کے تمام تر نبیوں کے سر آ کے جس کے قدموں کے سامنے اختتام پذیر ہو رہی ہے وہاں پہ نبوت ختم ہوتی ہے جہاں حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت پیمبر اسلام تک یہ زمانہ جس کے اندر حضرت اسماعیل میں سے کوئی نبی نہیں ہے اور ادھر سے اسماعیل حضرت اسحاق کی اولاد سے بھی اللہ نے خود حضرت جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا ہے اب زمانے میں کوئی بھی ایسا نہیں جو حجت خدا بن کے رہے تو اللہ کی حدیث قدسی میں یہ لفظ ہے کہ اگر ایک لحظے کے لیے حجت خدا کو اٹھا لیا جائے تو یہ زمین و آسمان آپس میں ٹکرا جائیں گے ختم ہو جائیں گے چھے سو پچاس سال تک عیسیٰ کے بعد وہ حجت خدا کون تھے جنہوں نے زمین و آسمان کو بچا کے رکھا تھا میرے صادق امام ارشاد فرمارے ہیں اجداد انا من حجج اللہ میرے اجداد اللہ کی حجت میں سے تھے اول من ادنان ان میں سے پہلے ادنان تھے و آخر من اہو امران و قال لہو ابو طالبہ اور ان میں سے پہلے ادنان ہیں آخری امران ہیں جن کو ابو طالب کہہ کر پکارا جاتا ہے اگر ابو طالب نہ ہو تو زمین و آسمان ٹکرا جائے مسلمان کہہ رہا ہے ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑا ہے ابو طالب کی وجود کی وجہ سے زمین و آسمان اپنی جگہ پہ برابر رہے اس وجود کو حجت اللہ کہا جاتا ہے اسی لئے تو میرے معصوم امام ارشاد فرما رہے ہیں اگر زمین و آسمان میں بسنے والے تمام مخلوقات کے انبیاء کے علاوہ تمام کے ایمانوں کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور حضرت ابو طالب کے ایمان کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے پھر بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا پلڑا بھاڑی نظر آ رہا ہوگا وزنی نظر آ رہا ہوگا اگر ایک ایمان ابو طالب کا اتنا وزنی ہے کیوں نہ ہو اگر اس کے بیٹے کی ضربت کو دیکھیں جس کی ضربت ایک لحظے کی ہے فقط چند لحظے کی یعنی اٹھی اور دشمن کے سر پہ آکے لگ گئی وہ جو ضربت اٹھی وہ کتنی بھاری ہے عبادت سقلین سے زیادہ افضل ہے بھاری ہے ایک تلوار کی وہ ضربت جو علی نے اٹھائی یہاں پہ کوئی قید نہیں لگائی آئیے تفسیر در تکیان سے پوچھ لیں تفسیر در منصور کے ساتھ ساتھ آئیے تفسیر اجازش پوچھ لیتے ہیں تفسیر نور سقلین سے پوچھ کون سے ہیں ارشاد فرمایا نور سقلین نے ارشاد فرما دیا میرے مولا نے بیان کر دیا دیکھو یہ جو تمہارے لئے اللہ نے اللہ کے رسول نے سے علی کی ضربت اوزل ہے مجمع میں بیٹھا ہوا ایک انسان اٹھ کھڑا ہوا یا رسول اللہ تو پھر نبیوں کا کیا بنے گا میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو ہنیف قریشی صاحب نے کہا تھا ٹیلی ویزن پہ بیٹھ کے کہ علی نبیوں سے اوزل نہیں ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تفسیر دور منصور سے علام جلال الدین سیوتی علی رحمہ نے یہ بیان کر دیا بتا رہے ہیں جان لو کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی ضربت جن و ان سے نہیں ملائکہ سے نہیں بلکہ جو بھی اللہ کی مخلوق علی کی ضربت اتنی بلند ہو تو وہاں خود علی کا وجود کتنا بلند ہوگا اور پھر کیوں نہ کہوں اس لئے تو ارشاد فرمایا میرے رسول نے یا علی انتا ماء کل انبیع سر ومائی اعلان اے میرے بھائی علی تو ہر نبی کے ساتھ سر آیا ہے ومائی اعلان اور مجھ رسول کے ساتھ تو اعلان بھیجا جا رہا ہے ہر ایک کے ساتھ بس آخری جملے دیکھیں آپ کی ذہمات کو تمام کروں قبلہ تشریف فرما ہے ان کا وقت نہیں لینا چاہتا احسن انداز میں مجھ سے بہتر آپ کو فضائل آل محمد اور مسائب آل محمد سنائیں گے بس نبی سے فضیلت کس لیے رکھ رہے ہیں میں اپنی قوم کی ذمہ داری اپنے کندو پہ لے لفظ کہہ رہا ہوں ٹیلی ویزن پہ بیٹھ کے مناظرہ کر لینا کوئی اور بات ہوا کرتی ہے آئے میں تمہیں چیلنج کر کے یہ کہتا ہوں دیکھ لو کہ افضل کس طرح ہیں نبی آدم ہیں تو ایک سجدہ جب کیا اللہ نے منح کر دیا میرے نبی تُو نے اس شجر کے قریب نہیں جانا ہے تجھے اس شجر کے قریب نہیں جانا علی کے سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے ساحسہ بن سوحان نے کہہ دیا میرے مولا آپ افضل ہیں یا آدم آپ ہوں کہا کیسے میں وہ ہوں جو اس نے اس کو بولنا سکھلا دیا میں وہ ہوں جو آدم کے ہر قدم پہ اس کے ساتھ ساتھ مدد کرنے والا ہوں جس نے اللہ کے سامنے آدم کی توبہ کو قبول کروا رہا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے آخر جملہ پھر میرے مولا نے اسے پوچھا مولا انت افضل یا موسیٰ آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں کہا انا افضل میں موسیٰ میں موسیٰ سے زیادہ افضل ہوں کہا کس طرح کہا میرے مولا نے وہ آسا جو حضرت شعیب کے ہاتھوں سے حضرت موسیٰ نے لیا تھا وہ آسا جنت سے آیا ہوا آسا تھا جسے آدم ساتھ لے کے آئے تھے فقط دو ہی چیزیں ساتھ لے کے آئے تھے ایک جنت سے آسا ساتھ لے کے آئے تھے اور ایک اپنے ساتھ فقط چند پتے زہتون کے اپنے ساتھ لے کے آئے اس کے علاوہ اور کچھ نہ لا سکے تھے یہ آدم کے ہاتھ سے گزرتا ہوا شعیب کے ہاتھ تک پہنچنے والا وہ آسا ہے جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ تک پہنچا جب موسیٰ کے ہاتھ تک پہنچا اللہ نے حکم دیا اس کو زمین پہ گرا دینا یہ زمین پہ گرا اجدہ بنا آدم موسیٰ آگے بڑے ایک مرتبہ اپنے قدموں کو پیچھے کھینچ لیا کہا مولا اس میں کون سی فضیلت ہے کہا تمہیں معلوم نہیں میں وہ ہوں جس نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ کو پگڑ کے آسی آسے پہ رکھا تھا گھبراو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں اس آسے کو اٹھا لو یہ آسا وہ ہی ہے جو تمہارے ہاتھ سے گزر کے آیا ہے کہا مولا اس کی دلیل کہا تمہیں معلوم نہیں جب حضرت موسیٰ پیچھے ہٹے تھے میں نے موسیٰ کے کندے پہ ہاتھ رکھ کہا تھا آگے جاؤ موسیٰ نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تھا قرآن نے سورہ مبارک قصص میں کہہ دیا تم اس کے چہرے کی طرف دیکھو جسے اللہ نے موسیٰ پہ آج کا مسلمان ان کی فضیلت کو ڈھونڈ رہا ہے فضیلت وہ جس کے بارے میں رسول کہہ دے آنا وَعَلِيُم مِّن نُورٍ وَحِد اس کے بعد اور فضیلت ہو ہی کہا سکتی ہے میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں اَنَلَّذِي غَسَلَ مِّنَ السَّمَاءِ تَحُورَ میں وہ ہوں جو آسمان سے پاک پانی کو برسانے والا ہوں اَنَلَّذِي نَبْتَ فِي الْعَرْضِ تَحُورَ میں وہ ہوں جو زمین سے گہو کو اگانے والا ہوں اَنَلَّذِي سَوَرَ فِي اُمَاتِ اِكُم میں وہ ہوں جو تمہاری موہوں کے رحموں میں تمہاری تصویروں کو بنانے والا ہوں فیل ہے اللہ کا انجام دے رہے ہیں علی ایک مرتبہ مولا میرے قینات کے سامنے میرے مولا میرے قینات کھڑے تھے امارے یاسر بھی پاس ہیں تفسیر کمی کی روایت کو بیان کر رہا ہوں آئے آواز سنیں مسجد کوفہ کے باہر سے ایک مرد اور ایک عورت کی آواز آ رہی ہے شدید آواز آئی کہا مولا میرے مولا نے کہا مار جاؤ میرے گھر سے تلوار لے کے آ جاؤ گے تلوار لے کے آئے کہا کوئی عمر ضروری ہے اس لیے ذلفقار کو منگوا لیا کہا یہ تلوار لے جاؤ اس مرد سے جا کے کہہ دو کہا یہ اونٹنی اس عورت کی ہے اس کے حوالے کر دو یہ کہا چلے آ کے بیان کیا کہا یہ اپنے مولا سے جا کے کہہ دو پہلے مسلمانوں کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا اب میرے اونٹ کو غصب کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر رہے ہیں یہ اونٹنی واپس نہیں کرنے والا یہ کہا سمجھایا نہیں سمجھا کہ ہمارے یاسر آگے چلے دیکھا کہ اندر سے امیر المومنین آ رہے ہیں ایک مرتبہ تلوار کو ہاتھ میں لیا ہاتھ میں لے کے خود چلے آ کے کہا میرے مولا نے اس اونٹنی کو اس کے حوالے کر دو تم اس کے حق دار نہیں تم اس کے مالک نہیں مالک یہی ہے اس کے حوالے کرو تاریخ ابن خلدون کہ اب یہی واقعہ ہے کہا نہیں وہی جملہ جو پہلے دور آیا تھا وہی دور آیا ایک مرتبہ کہا یایو الاخنس اس قد اے اخنس خاموش ہو جا اخنس عربی میں کتے کو کہتے ہیں ایک مرتبہ اخنس کہا شکل تبدیل ہوئی جنسیت تبدیل ہوئی جسے اللہ نے انسان بنا کے بھیجا تھا علی نے اخنس کہہ کے کتے میں بدل دیا کتے میں تبدیل ہوا امارے یاسر قدموں پہ گر پڑے کہا مولا یہ کہ یا زبان سے اخنس نکلا جنسیت تبدیل ہو گئی کہا تم نے قرآن میں پڑا نہیں سورہ حشر میں کیا پڑا نہیں ہے کہ جہا اللہ نے کہا وَلَا جس پہ کونہ بے کول ہی وَبے امر ہی یا حلمون وہ اس کے کول سے کبھی سبقت نہیں لیتے اس کے امر کو جاننے والے ہیں ہم ہی اللہ کا ارادہ ہیں جان لو جو ہم چاہتے ہیں وہی وہ چاہتا ہے ہمارے چاہنے اور اس کے چاہنے میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ بارش برسا دے یا میں اس کے ارادے سے برشاد ہوں تو کوئی فرق نہیں آنے والا ہے سلوات بر محمد والی بس علیہ کی فضائل کو کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے اگر فضیلت علیہ کو پہچان لیا جاتا تو کبھی اکیس رمضان المبارک پہ دنوں میں سر پہ ضربت نہ آ رہی ہ ہوتی رمضان کا مہینہ جہاں مسلمان عید منا رہے تھے وہاں علی کی بیٹیاں زمین پر بیٹھ کے گریہ کر رہی تھے جناب جناب زرارہ بن عین چند دن پہلے میرے صادق امام کی شہادت کے دن گزرے ہیں جناب زرارہ بن عین وہ صحابی امام ہیں جنہوں چار اماموں کی زیارت کی ہے جن کے بارے میں خود معصوم نے ارشاد فرمایا اگر زرارہ نہ ہوتے تو ہمارا دین مہو ہو جاتا ختم ہو جاتا وہ شخصیت امام کے پاس اس حالت میں بیٹھی ہے جب میرے مولا کو زہر دیا جا چکا ہے میرے مولا بستر پہ بیٹھے ہیں لیٹے ہوئے ایک سائیڈ پہ ٹیک لگا کے میرے مولا آرام کر رہے ہیں اس کمرے میں ہیں جس کا دروازہ باہر گلی یہ طرف کھل رہا ہے گلی کی طرف میرے مولا کا چہرہ بھی ہے جناب زرارہ کا چہرہ بھی ہے ایک مرتبہ تیز ہوا چلی تیز ہوا کا چلنا تھا میرے مولا نے بلند آواز سے کہا ہائے کربلا ہائے شام غریبا غش کھا گئے جناب زرارہ نے ہاتھوں کی تلیاں مولا نے آنکھیں کھولی زرارہ نے کہا میرے مولا اس وقت بھی آپ کربلا کو یاد کر رہے ہیں شام غریبا کو کہا تم نے دیکھا نہیں ابھی دروازے پہ پردہ ہلا تھا کہا ہاں مولا ہتیز ہوا چلی تھی جس کی وجہ سے پردہ ہٹ گیا کہا تم نے دیکھا نہیں کچھ خواتین جا رہی تھی جو اپنی چادروں کو زور سے کھینج کے اپنے بدنوں پہ لے رہی تھی کہا ہاں میں نے دیکھا ہے کچھ خواتین اپنی چادروں کو سنبھال لے تھی کہ کہیں ہوا سے ہماری چادریں نہ اٹھ جائیں کہا یہ ہوا سے اپنی چادروں کو سنبھال رہی تھی روز اشور میری مائے میری فبیاں اپنی چادروں کو کبھی ایک خیمے میں سنبھال رہی تھی کبھی دوسرے خیمے میں سنبھال رہی تھی کبھی ایک طرف جاتی تھی کبھی دوسری طرف کبھی شمر تازیانہ لے کے آجاتا تھا کبھی حرمالہ تازیانہ لے کے آجاتا تھا میرے مولا کا گریہ بڑھنا شروع ہوا ریش مبارک تر ہوئی میرے مولا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا جناب زرارہ نے کہا میں نے دیکھا کہیں مولا پہ موت کی زردی نہ آجائے میرے مولا سے پوچھا مولا اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں کہا اس لیے گریہ کر رہا ہوں ایک چار سال کی حسین کی زہرہ تھی جو اپنی چادر کو سنبھال کبھی دائیں بھاگ رہی تھی کبھی بائیں بھاگ رہی تھی ایک مرتبہ مولا ملعون آگے سامنے آگے کھڑا ہوا مولعون نے ہاتھ بڑھایا چادر کی لیے آگیا ایک مرتبہ سیدہ نے شمر کو دیکھا سیدہ بیٹھتی چلی گئی اس حالت میں بیٹھ گئی جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھ جاتا ہے اپنی چادر کو بھی پکڑے ہوئے ہیں سیدہ نے ہاتھ بھی باندے ہوئے ہیں اے شیخ تو نے میرے گشوارے تو چھین لیے میری چادر کو نہ چھی ملغون نے ایسا عجر رسال دیا سیدہ زمین پہ آئی ایک مرتبہ سیدہ کے سر سے چادر اتری سیدہ بھاگ دی ہوئی بابا کے پاس آئی آئے بابا میری چادر چھن گئی بابا میرے چہرے کا رنگ دیکھو تبدیل ہو گیا ایک مرتبہ کٹے آواز سر سے آواز آئی گردن سے آواز آئی میری بیٹی ابھی تو کچھ نہیں تیری تجھے تو میری محبت میں اتنے تماش کھانے پڑیں گے تیرے سر کے بال سفید ہو جائیں گے چار سال کی عمر میں تیری کمر جھک جائے گی تو مجھے یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی بابا تیری مال اٹھارہ سال میں ضعیف ہو گئی تھی میں چار سال میں ضعیف ہو گئی انہ للہ وانہ علیہ راجی حضرت اگرامی اسے قبل کے بحر المصائب سیزاد سیز زیغم آباس ٹب بوت شاہ زیب ممبر ہوں چند ایک ضروری اعلان ہے وہ سماعت فرمالیں آج رات انشاءاللہ بعد نماز مغربین امام بارگاہ قصر سجاد خرنکاق میں